نمسکر دوستو بھارت ایک سوچ دیکھ رہے آپ دوستو یو پی سرکار نے یادہ اور مسلم ادھکاریوں کو ہٹانے کا جو فرمان جاری کیا تھا اس کا اب اثر پردیش میں ہوتا دکھائی دے رہا ہے دراصل دوستو یو پی کی بی جے پی سرکار نے پیسلا لیا تھا کہ جن دس سیٹوں پر اپچناو ہونا ہے ان جگہوں سے یادہ اور مسلم سماج کے ادھکاریوں کو فیلڈ ورک سے ہٹایا جائے گا یعنی ان کو آفیس ورک دیا جائے گا جیسے ہی ایک خبر نکل کر سامنے آئی دوستو تبھی کئی سوال کھڑے ہونے شروع ہو گئے تھے اور اب جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق یو پی میں اس پر عمل کرنا بھی شروع کر دیا گیا ہے دراصل دوستو مرادباد کی سیٹ ہے کندر کی اس سیٹ پر بھی اپچناو ہونا ہے اور اپچناو سے ٹھیک پہلے یہاں سے یادہ اور مسلم بیلو کو ہٹا دیا گیا ہے اس کی جانکاری خود سماجوادی پارٹی نے اپنے آفیسیل ایکاؤنٹ ایکس پر دی ہے اتنا ہی نہیں دوستو سماجوادی پارٹی نے بقاعدہ نام جاری کیے ہیں اور بتایا ہے پہلے کس کی تیناتی تھی اور اب کس کو پوسٹ کیا گیا ہے اس کے ساتھی ساتھ دوستو پارٹی کی اور سے مکہ نرواجن عدکاری کو ایک گیاپن بھی سوپا گیا ہے کیا ہے اس گیاپن میں یہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں پارٹی نے گیاپن بیچ کر کندر کی ویدان سبہ سیٹ پر چناوی پرکریہوں میں کثت گڑھ بڑیوں کی شکایت کی ہے پارٹی نے گیاپن میں وشیش روپ سے کچھ ادھکاریوں پر یادہ اور مسلم کرمچاریوں کو ہٹانے کا آروپ لگایا ہے سماجوادی پارٹی نے اسے گمبھیرتا سے لیتے ہوئے مکہ نرواجن عدکاری سے ان آروپوں کی نشپک شجاچ کی مانگ کی ہے پارٹی کی اور سے بھیجے گئے گیاپن میں کہا گیا ہے کہ کندر کی ویدان سبہ شیطر میں بڑی سنکھا میں بلوک اسطر کے ادھکاریوں اور سپروائزروں کو جو یادہ اور مسلم سمودائے سے ہیں بینا کسی اجت کارن کے ان کے پدوں سے ہٹایا جا رہا ہے دوستو سماجوادی پارٹی نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ان کرمچاریوں کو ہٹا کر ان کی جگہ ان سمودائےوں کے لوگوں کو تینات کیا جا رہا ہے جس سے نشپک شراؤ کرانا کٹھن ہو رہا ہے گیاپن میں ہٹائے گئے سپروائزروں کی سوچی بھی آئیوکس سوپی گئی ہے دوستو جو نام دیئے گئے ہیں پارٹی کی طرف سے وہ بھی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایک کر کے ہم وہ نام بتاتے ہیں یہ دیکھئے سماجوادی پارٹی کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا ہے لکھا ہے اوپر سماجوادی پارٹی اتر پردیش انیس وکرمہ دیتر مارک لکھنوں جہاں پر کاریال ہے بنا ہوا ہے سماجوادی پارٹی کا لکھنوں میں اس کا پتہ دیا گیا ہے اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ اکلیش یادوں کے نردیش پر سماجوادی پارٹی کے پردیش اتر پردیش کے نام گیاپن میں مراد آباد میں اپچناو والے شیطر کندر کی ویدانسبہ نرواچن شیطر میں یادو اور مسلم بیالو اور سپروائزر کو ہٹا کر ان کے اسطحان پر گیر یادو اور گیر مسلم بیالو اور سپروائزر نکت کیے جانے کے ورد شکایت جانچ کروا کر یہ لکھا ہے اور کس کس کے نام دیئے گئے ہیں پہلے کون تھا آپ کون ہے وہ سن لیجئے ایک شتارنی بنائی گئی ہے اور اس کے بعد لکھا گیا ہے کرم سنکھا ایک سپروائزر پہلے کون تھا فیروز حیدر آپ کون ہیں سندرلال شرمہ یہ نام نکل کر سامنے آ رہے ہیں جو سماجوادی پارٹی کی طرف سے ٹوچ کیا گیا ہے دوسرے نمبر پر یامنی لکھا ہے پہلے جو یامنی تھی اور اب ریتو اگروال ان کی جگہ آ گئی ہیں تیسرے نمبر پر مہجوی ان کی جگہ ششی چودری نظام الدین ان کی جگہ پہ مہیپال سنگھ سہلا عارف ان کی جگہ پہ منیشہ اگروال حجیب اللہ ان کی جگہ پہ انیتہ ماثر دوستو لسٹ تھوڑی لمبی ہے ایک ایک کر کے ہم آپ کو بتا رہے ہیں ساتھوہ نام منجورانی کی جگہ کلپنا کسوم آٹھوہ نام شائستہ جمال کی جگہ کنچن راوت کو نکت کیا گیا ہے نوانام فریدہ یاشمین کی جگہ ندی اگروال اور اس کے بعد لکھا ہے ابن حسن ان کی جگہ نیہا آ گئی ہیں صحاوت نفیز کی جگہ رشمی رانی آ گئی ہیں رزوان حسین کی جگہ دیویندر کمار آ گئے ہیں بعد میں بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے یہاں پر جو گیاپن سوپا گیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اپروک ادھاران سوروپ ہے جبکہ اس ویدان سبا میں اور ادھیک پریورتن کر دیا گیا ہے اور اپ چناؤں سے پہلے جاتی اور دھرم کی آدھار پر بیلو اور سپروائزر کا بدلہ جانا الوگ تانترک آسام ویدانے اور نشپک شناؤ سمپن کرانے پر پرشنچن لگایا جانا ہے بعد میں انہوں نے بولڈ لیٹر پر لکھایا انڈر لائن کرتے ہوئے سماجوہادی پارٹی مانگ کرتی ہے کہ اپروک شکایت کو تتکال سنگیان میں لے کر جانچ کرائی جائے دوشی ادھیکاری کرمچاری دنڈت کیے جائے اور جانچ ریپورٹ تک تتھا قرط کاروائی سے پارٹی کو افغت کرائی جائے شاملال پال جو کی پردیش ادھیکش ہے ان کا نام نیچے لکھا ہوا ہے ان کے ہستاکشر نیچے کیے گئے ہیں دوستو اس سے پہلے اکھلے اشادوں کا بھی بیان سامنے آ چکا ہے اکھلے اشادوں نے کہا کہ جب بھی اپ چناؤ ہوں گے تب سماجوہادی پارٹی بی جے پی کو ہرائے گی یہ ادھیکاریوں کے مادیم سے چناؤ جیتنا چاہتے ہیں ادھیکاریوں کو ہٹانا ادھیکاریوں کی پوشٹنگ کرنا ان کی شکایت سپا چناؤ آئیوں کو کرے گی اور وہی ہوتا دکھائی دے رہا ہے چناؤ آئیوں کو لے کر اب چناؤ آئیوں کو انہوں نے ایک گیاپن سوپا ہے آگے اکھلے اشادوں نے کہا کہ جنتہ بی جے پی کو ہرائے گی ادھیکاریوں کے مادیم سے یہ لوگ چناؤ جیتنا چاہتے ہیں ادھیکاریوں کو ہٹانا ان کی پوشٹنگ کرنا اپنی منمرضی سے تبادلے کرنا جو ان کے بوتھ کے لیے کام کرے اس کی پوشٹنگ کرنا اس کی شکایت سپا کرے گی یہ بات اکھلے شادوں کی طرف سے کہی گئی تھی ذرا سنیے اب چناؤ جب بھی آئے گا جنتہ بھادی جنتہ پارٹی کو ہرائے گی یہ ادھیکاریوں کے مادیم سے چناؤ جیتنا چاہتے ہیں ادھیکاریوں کو ہٹانا ادھیکاریوں کی پوشٹنگ کرنا اپنے منمرضی جو ان کے لیے بوتھ کا کام کریں ادھیکاریوں کو پوشٹ کر دینا اس کی شکایت سماجوادی پارٹی چناؤ کو کرے گی خیر دوستو ابھی اب چناؤ کی تاریخ فائنل نہیں ہوئی ہے جیسے جیسے وقت اور نزدیک آئے گا اور بھی زیادہ عروب پرتی عروب دیکھنے کو ملیں گے فیلال دیکھنا ہوگا کہ اب سماجوادی پارٹی اس مدے کو اور کتنا زور شور سے اٹھانے کا کام کرتی ہے بہت شکریہ دوستو